کہ ہماری ایک پہدر بیپی کردہ تکا میں موٹر سیکل پر ہجاب پہنک کر آتی ہے اور موٹر سیکل کو اپنے کالج یسک میں رکھتی ہے تو جیسا ہی اس کے قریب یہ تمام لوگ آ کر اس کو ڈھرانے کے لیے نعرے بارتے ہیں ایک پچیس تیس کا نوجوانوں کا حجوم اس نفعہ پرخواہ پینی بچی کو ڈھرانے کے لیے بھدوڑتا ہے میں سلام کرتا ہوں اور اس بیٹی کی پہدری کو میں سلام کرتا ہوں اس بچی کے ماں باپ کو جس نے اس بچی کو اتنا بہتر بنایا یہ آسان کام نہیں تھا اس بچی نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ کر پکا کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مفعات پیدا کرنا ہے اگر تم آج چھپ جاؤگے تو ہمیشہ کے لیے چھپ جاؤگے یاد رکھو میری بات کو اگر آج تم کھرے ہو جاؤگے تھوڑی دیر کے لیے تم سے دھوڑی دیر کے لیے کھرے ہو جاؤ دیکھو یہ جلوٹ تم کو جرا رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پر جو گالے بادل مندارے یاد رکھو یہ بادل سکیں گے انشاءاللہ یہ صورت چنکے گا جو تمہارے مستقبل کا صورت ہوگا مگر یاد رکھو بھیک مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے بھیک مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے لڑیں گے جمہوری طریقے سے تو اگر تم سمجھو گے کہ بھیک مانگنے سے کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا اگر تم یہ بتاؤ کہ یہ میری طاقت ہے اتنا اوپ میرے پاس ہے میں جیت سکتا اور جتاؤں گا تب جا کر دنیا تمہارا ہاتھ دے گی میری بادل تو جنہیں کر لو کہ رونے سے بھی ایک مانگنے سے بہت مختصر نہیں ملے گا اس بچھی نے آپ کو پیغان دیا انتر پر دیش کی زندہ کو پیغان دیا انتر پر دیش کی زندہ کو پیغان دیا اس کے گمزور کو پیغان دیا اگر ہجوم تمہارے سارم میں آتا ہے تو آنے تو زیادہ بری ہے تو آنے تو مگر اگر تمہارے دلوں میں توقع ہے اگر تمہارے دلوں میں اتنا جائے تو ہزاروں کا نسکر آ جائے اگر کوئی ایک پھر ہو کر کہے گا اللہ اکزا اس بچیوں پر دکھایا اس بچیوں پر دکھایا ہے میں سلام کرتا ہوں اس کے حوصلے کو اللہ اس کے حوصلے کو اور بلند کرے